حاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹینتھ کلاس کمیسٹری چیپٹر نوبر نائن لاسٹ ٹیم جو اپنے ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا ایمپورٹنس آف ایکلیبریم کانسٹنٹ یا کیسی یعنی کہ کیسی کی اہمیت ایکلیبریم کانسٹنٹ کی دو اہمیت تھی کہ ایکلیبریم کانسٹنٹ کی مدد سے ایک تو ہم کسی بھی ریاکشن کی ڈائریکشن معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا کہ وہ ریاکشن فارور ڈائریکشن میں جا رہے یا ریورس ڈائریکشن میں دوسری جو ایمپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ ایکلیبریم کانسٹنٹ کی مدد سے ہم کسی بھی ریاکشن کی ایکسٹنٹ معلوم کر سکتے ہیں یعنی کہ حد معلوم کر سکتے ہیں ایکسٹنٹ آف ریاکشن سے مراد ہے حد معلوم کرنا کہ کسی بھی ریاکشن کی حد معلوم کرنا ریاکشن کی حد سے کیا مراد ہے کہ کس حد تک ریاکٹنٹ پروڈکٹ میں تبدیل ہو چکے ہیں تو ایکسٹینٹ آف ریاکشن سے مراد کہ کس حد تک ریاکٹنٹ پروڈکٹ میں چینج ہو چکے ہیں اسے کہتے ہیں ایکسٹینٹ آف ریاکشن یعنی کہ ریاکشن کی حد کہ کس حد تک ریاکٹنٹ پروڈکٹ میں تبدیل ہو گئے ہیں دوسرا جو ہے ایکسٹینٹ آف ریاکشن سے مراد کہ کس حد تک ریاکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے کہ how far ریاکشن gone to کمپلیشن how far ریاکشن gone to کمپلیشن کے کس حد تک ریاکشن مکمل ہونے کی جانب چلا گیا ہے تو ان دو چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے extent of reaction میں یعنی کہ ریاکشن کی حد کی پیش گوئی کرنا کہ کس حد تک ریاکشن پروڈکٹ میں چینج ہو گئے ہیں اور کس حد تک ریاکشن مکمل ہونے کے قریب ہے اب یہ سارا کچھ معلوم کیا جاتا ہے case کی مدد سے یعنی کہ equilibrium constant کی value کی مدد سے تو تین possibilities ہوتی ہیں تو تین possibilities ہوتی ہیں جس کی مدد سے ہم extent of reaction یعنی کہ reaction کی حد معلوم کر سکتے ہیں پہلی جو possibility ہے وہ یہ ہے کہ large value of case large value of case case means equilibrium constant یعنی کہ equilibrium constant کی بڑی value دوسری ہے small value of case یعنی کہ case کی چھوٹی عددی value قیمت تیسری جو ہے moderate value of case کیسی کی درمیانی value قیمت تو کسی بھی reaction کی حد معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس تین possibilities ہوتی ہیں پہلی possibility ہے large value of case دوسری possibility ہے small value of case تیسری possibility ہے moderate value of case ان تین possibilities کی مدد سے ہم کسی بھی reaction کی حد معلوم کر سکتے ہیں اور reaction کی حد سے مراد کہ کس حد تک reactant product میں change ہو گئے ہیں اور دوسرا کہ reaction مکمل ہونے کے قریب ہے یا نہیں یہ دونوں چیزیں ہم پڑھتے ہیں extent of reaction میں تو آتے ہیں سب سے پہلی پہلی possibility پر کہ پہلی possibility ہے large value of case یعنی کہ جب کیسی کی value بڑی ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو اس کی مدد سے ہم reaction کی حد کیسے معلوم کر سکتے ہیں اگر کیسی کی value زیادہ ہوگی if case has large value اگر کیسی کی value یعنی کہ کیسی کی قیمت زیادہ ہوگی تو جب بھی کسی reaction کے اندر کیسی کی قیمت زیادہ ہوگی تو اس reaction میں جتنے بھی reactant ہیں وہ product میں change ہو چکے ہوں گے reactant change into product یہ پہلی پہچان ہے جب کیسی کی value زیادہ ہوگی تو جب بھی کسی reaction کی کیسی کی قیمت زیادہ ہے گی تو caseی کی زیادہ قیمت یہ بتایا گی کہ reactant سارے کے سارے reactant product میں change ہو چکے ہیں جب سارے reactant product میں change ہو چکے ہیں تو reactants جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے reactants are negligible negligible سے مراد کہ reactant کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی جب reactant کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی مطلب ری ایکٹنٹ سارے کے سارے پروڈکٹ میں چینج ہو گئے ہیں اور جب ری ایکٹنٹ پروڈکٹ میں چینج ہو گئے ہیں تو ری ایکشن جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے تو ری ایکشن جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے یعنی کہ مکمل ہو چکا ہے تو جب بھی کسی ری ایکشن کی کیسی کی قیمت زیادہ آئے گی تو وہ زیادہ قیمت یہ بتائے گی کہ ری ایکٹنٹ پروڈکٹ میں تبدیل ہو چکے ہیں ریاکشن کے اندر ریاکٹنٹ نہ ہونے کے برابر ہیں اور ریاکشن تقریباً مکمل ہو چکے اور extent of reaction میں ہم پڑھتے بھی انہیں دو چیزوں کے بارے میں ہیں ایک کہ ریاکٹنٹ پروڈکٹ میں چینج ہوئے ہیں یا نہیں اور دوسرا ریاکشن مکمل ہوا ہے یا نہیں اور اگر کیسی کی قیمت زیادہ ہوگی تو سارے کے سارے ریاکٹنٹ پروڈکٹ میں چینج ہو گئے ہوں گے ریاکٹنٹ کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی اور ریاکشن مکمل ہونے کے قریب ہوگا دوسری possibility ہے small value of case کہ اگر case کی قیمت کم ہو مطلب اگر کسی ریاکشن میں case کی قیمت کم آتی ہے اگر case کی قیمت کم ہو تو ہوگا کیا تو جب بھی کسی ریاکشن کی case کی قیمت کم آئے گی تو جو reactant ہیں وہ ابھی تک product میں change نہیں ہوئے reactant not change into product تو reactant جو ہیں وہ product میں change نہیں ہوئے دوسرا کہ reaction consist of almost reactant کہ reaction کے اندر صرف اور صرف reactant ہے product ہے ہی نہیں تو جب reactant product میں تبدیل ہی نہیں ہوئے تو reaction جو ہے وہ مکمل بھی نہیں ہوا reaction is not completed تو reaction مکمل بھی نہیں ہوگا کیونکہ reaction اس وقت مکمل کہلائے گا جب reactant product میں تبدیل ہوں گے تو جب reactant product میں ہی تبدیل نہیں ہوئے تو reaction بھی مکمل نہیں ہوگا تو یہ اس وقت ہم معلوم کر سکتے ہیں جب کسی reaction کی case کی قیمت کم آئے گی تو جب بھی کسی reaction میں case کی قیمت کم ہوگی تو reactant ابھی product میں تبدیل نہیں ہوئے اور دوسرا کے reaction مکمل بھی نہیں ہوا تو small value of case ہی ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی case کی قیمت کم ہوگی تو reactant product میں تبدیل نہیں ہوئے ہوں گے اور reaction مکمل بھی نہیں ہوا ہوگا تیسری possibility ہے moderate value of case یعنی کی case کی درمیانی value moderate value of case case کی درمیانی value یہ بتاتی ہے if case has moderate value اگر case کی value قیمت درمیانی ہوگی تو case کی درمیانی قیمت سے مراد کہ جو reaction ہے reaction میں reactant کی تعداد اور product کی تعداد دونوں کی تعداد برابر ہے یعنی کہ reaction کے اندر جتنے reactant ہیں اتنے ہی product ہیں اور جب بھی کسی reaction میں reactant اور product کی تعداد برابر ہوتی ہے تو reaction جو ہوتا ہے وہ equilibrium state میں ہوتا ہے مطلب reaction جو ہوتا ہے وہ متوازن ہو چکا ہوتا ہے رک چکا ہوتا ہے نہ ہی وہ forward direction میں جا رہا ہوتا ہے نہ ہی reverse direction میں جا رہا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے تو جب بھی کسی reaction کی case کی value درمیانی ہوگی درمیانی سے مراد نہ بہت زیادہ نہ بہت کم تو جب reaction میں case کی value نہ بہت زیادہ ہوگی نہ بہت کم ہوگی تو اس سے یہ ظہر ہوگا کہ reactant کی مقدار product کی مقدار کے برابر ہے اور reaction جو ہے وہ equilibrium state میں پہنچ چکا ہے مطلب نہ ہی وہ forward direction میں جا رہا ہے نہ ہی وہ reverse direction میں جا رہا ہے reaction رک چکا ہے تو یہ ہے case کی importance تو case کی مدد سے ہم کسی بھی reaction کی حد معلوم کر سکتے ہیں اور یہ ہیں ان کی تین possibilities large value of case small value of case and moderate value of case اللہ حافظ اللہ حافظ